سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دا پیریٹ ماسٹر یوٹیوب چینل امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیرے سے ہوں گے فرنز آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ پرندوں میں پرندوں سے گرمیوں میں بریڈ لینے کے حوالے سے ہے کہ آپ اپنے برڈ سے گرمیوں میں بریڈ کیسے اصل کر سکتے ہیں یعنی کہ ویسے تو بریڈ جلتی رہتی ہے عام طور پر یعنی کہ مطلب کہ ان کے بریڈ اچھی کیسے حاصل کی جا سکتے ہیں وہ بھی گرمیوں کے دنوں میں کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ اکسے رات میں بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا گرمی محسوس کرتے ہیں تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میرے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ مات پھولے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میرے اینے والی ہر ویڈیو اب تک باسہ نہیں پہنچ سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ویڈیو کے اینٹ تک واش کیجئے گا تاکہ آپ کو ہٹ پوری مکمل طور پر معلومات اس سے حاصل ہو سکتے ہیں تو چلی فرنڈز اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز پہلا جو میں پوائنٹ اٹھاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے برز سے لگاتار بریڈ نہیں لینی گرمیوں میں ہم اکثر ایسا کرتے ہیں جب برز ہمارے ایک دفعہ بریڈ کر دیتے ہیں تو ہم ان سے لگاتار بریڈ لینے سٹارٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ ایشوز پیدا ہو جاتے ہیں جیسے کہ انفرٹیلٹی کا ایشو آنا شروع ہو جاتا ہے یا برز جو ہیں وہ دوسرے سے چٹڑا پانا آ جاتا ہے ان میں یا ان میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو فرنڈز انڈوں کی انفرٹیلٹی کا ہونا یا انڈے کم لے کرنا یا ڈیڈین شل کا ایشو آنا یہ ٹوٹل جو ہے اس کا جو داروں مدار آیتا ہے وہ انہیلتی فوڈ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ان کو یعنی کہ روشنی کا توازن ٹھیک نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کیلچم بھی کمی ہو جاتی ہے کیلچم منرل زنک آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ اکسیرت میں برز میں ہو جاتی ہے یہ بھی بڑی بات نہیں ہے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ کمی ہیں کیسے دور کر سکتے ہیں فرسٹ او فرنڈز آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو آپ کے کیجز ہیں آپ ان سے جو ہیں اگر آپ کے بوکسز جو ہیں وہ کیجز سے باہر لگے ہیں مٹکیاں باہر لگی ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ان کے جو ڈھککا نہ اٹھا لینا ہے اور اوپر کچھ ایسی چیز لگا دینا ہے جہاں سے وہ ہوا کا کروس جو ہے وہ پروپرلی ہو سکے یعنی کہ زیادہ سی بات ہے ایک طرف تو اس کا ہول ہوتا ہی ہے مٹکی کا یا بوکس کا لیکن دوسری طرف بھی جو ہے اس کا وہ ہوا کا کروس بن سکے تاکہ وہ جو ہے وہ اندر بیٹھ کے اس کو گھبراہٹ نہ ہو اور اس کے مرنے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ کم ہو جائیں گے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ فیمل انڈر بے بیٹھے بیٹھے بھی گرمے میں مر جاتے ہیں کیونکہ وہ گرمی ورداشت نہیں کر پاتی بڑھ انڈر بے بیٹھنا اس کی مجبوری ہوتی ہے تو یہ جس کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے تو فرنڈز آپ نے اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ جالی لپیٹھ دیں یا کچھ ہے ایسی کوئی چیز گھر میں تیار کر لیں یا کچھ جالی کا تھوڑا سا ٹیس لے لیں اس کو کارٹ کے آپ مٹکی کے اوپر ایڈجسٹ کر دیں بان دیں اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے اور اگر آپ کے مٹکی کیج کے اندر لگیں پھر تو آپ کو ڈبل فائدہ ہے تو آپ اس کو اس کے جو ڈھکن ہے وہ آپ اتار دیں بوکس کا جو ڈھکن ہے وہ بھی آپ کھول دیں تاکہ ان کی ونٹیلیشن وہاں پہ کروس ہو چکے اور بڑھ جو ہے وہ آسانی سے انڈر پہ بیٹھ سکے اور پروپر طور پر اس کی ہیچنگ ہو سکے میرا کچھ یعنی کہ ایک پوائنٹ تھا اور میرا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیجز وہاں پہ رکھنے ہیں جہاں پر ونٹیلیشن اچھی ہو جہاں پر ہوا کا جو کروس ہو زیادہ ہو کیونکہ جب تک ہوا کا کروس زیادہ زیادہ رہتا ہے تو چاہیے پھر آپ کو وہاں پہ کچھ یعنی کہ ٹھنڈے پانی والا پنکھا جو ہے جسے ہم کولر بھی کہتے ہیں یعنی کہ بڑا فین بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور جو ہوا کی ونٹیلیشن ہے کروس اچھا ہو تو وہاں پر جو ہے ان سے ان کا کام اچھا ہو جاتا ہے جسے وہ بڑھ جو ہیں وہ ہیلتی بھی رہتے ہیں اور خوش بھی رہتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے فرنڈز کے جہاں پر آپ نے کیج رکھا وہاں پر روشنی بھی زیادہ دیر سٹے کرتی ہو جیسے کہ اگر سورس کی روشنی ہے وہ تقریباً شام پانچ شے بج تک جو ہے وہ رہتی ہے یہ نہ ہو کہ پروپر دھوپ میں ہو لیکن سائٹ پہ ہو بس وہاں پر روشنی ہو زیادہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر نائٹ ہے نائٹ میں آپ ان کے قریب بل لگائیں لیڈی بل لگائیں سو وارٹ کے جو گرم بل ہوتے ہیں جو گرم ہو جاتے ہیں آپ ان کا استعمال نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ لیڈی بل یا زیرو وارٹ کے بل کا یوز کرنا وہ بھی کیج کے باہر لگانا آپ نے اندر نہیں لگانا یہ تھا میرا دوسرا پائنٹ اور پینٹ تیسرا counsel یہ ہے کہ آپ اپنے بھرس کو تھنڈی غزائیں زیادہ دیں جیسے کہ لوکی ہوگیا خیرہ ہوگیا دوسری پودینہ ہوگیا یا دھنیا ہوگا یہ چیزیں ہیں آپ نمبرس کیے جدہ سے زیادہ دیکھیں دوسری بات یہ ہے آپ ایک لیمن لے رہیں وہ پانی میں آپ آدھا لیمن سے اپنے چھوڑ لیں اور بوتل کو اچھا طرح آرینی کے ہلا لیں اور جو ہے اپنے پانی دوسرے پانی کے ساتھ مکس کر کے آپ تھوڑا ان کو وہ پانی پلائیں تاکہ جو ہے ان کے اندر کی کیلشم بھی کمی جو ہے اور اندر کی جو گرمی ہے وہ بھی ختم ہو سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں پلانا جاتے تو آپ ایک وہ کیلشم کی ٹیبلیٹ ملتی ہے دس پندر روپے کی ملتی ہے ہنڈر ایم جی تو وہ آپ نے لے لینی ہے آپ نے ایک لیٹر پانی میں وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ آپ ڈیزول کر لیں اور جو آپ نے بھرس کو جو ہے وہ آپ ڈیلی بیسیس پہ تھوڑی تھوڑی پلاتے رہیں یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن بھی پلاسکتے ہیں دو دن بعد پانی بھی پلاسکتا ہے رات کو آپ پانی نکال دیں اور دن میں جو ہے وہ پانی آپ ان کو پلائیں اس سے جو ہے ان کے کیلشن کے کمی بھی بھی ہو جائے گی اور جو ہیں آپ کے بھرس جو ہیں ان کی جو اندر گرمی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے بہت اچھا ہو جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو مطلب کے جو گرمی فیل کرتے ہیں جو برچ ہیں گرمی فیل کرتے تو ان کی وہ گرمی بھی نہیں لگے گی تو آپ فرینڈز آپ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اور آپ ان پر عمل کیجئے اور اپنے برچ کو زیادہ سے زیادہ گرمی میں سپراؤٹس کھلائیں میں آپ سپراؤٹس کھلانا چاہتے ہیں آپ سپراؤٹس گندم کے بھی کھلا سکتے ہیں دال مونکے یعنی مونکی ثابت مونک جو ہوتے ہیں ان کے بھی کھلا سکتے ہیں کالے چنیں جو ہے وہ کریشن کر کے اگر بچیز ہیں تو وہ کھا سکتے ہیں جو بڑے بڑے یا سلہ بڑی یا کوکڈائل ہیں وہ تو ثابت ہی کھا سکتے ہیں تو آپ ان کو سپراؤٹس کھلائیں یعنی کہنے کا چیزہ یہ ہے کہ آپ ان کو مینڈی گزائیں دیں جن کے اندر مینڈرال کیلشم اور ویٹیمنز زیادہ ہوں جو ان کی ہر چیز کی کمی کو پورا کر سکے ٹھیک ہے فرنس آپ نے اپنے بڑس کو یہ ساری یہ سارے کام ہیں آپ نے کروانے ہیں آپ نے کی ڈائیٹ کا اچھا خیال رکھنا ہے ان کی وینٹیلیشن کا اور یعنی کہ روشنی کا بھی بہت اچھا خیال رکھنا ہے اور ان کی ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں ٹھیک ہے فرنس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کا سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور تو بھائے گا تاکہ میرا نموالی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے اور جو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے کمنٹ کرتے تھوڑ بتائیے گا اور اگر کوئی پوائنٹ مجھ سے رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں ڈسکس کر سکتے ہیں میں آپ کے ریپلائی ضرور کروں گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ